ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو اکسٹھ ہو گئی ہیلس کینیڈا کی جانب سے انسانی صحت کے لیے خطرناک قرار دیے جانے والے ہین سینیٹائزرز کو مارکر سے واپس موگا لیا گیا ٹرم انتظامیہ نے کینیڈا سے المونیم کی درامت پر دس فیصد ٹیرف درامدی ٹیکس بحال کر دیا کینیڈین حکومت بھی انتقامی ٹیکس آئیت کرے گی چین کی ایک مقامی عدالت نے چینی نجات کینیڈین شہری کو سزائے موت سنا دی دو چینی نجات کینیڈین شہریوں کے خلاف نشاور دبا کی تیاری کے الزام کے تحت کیس چل رہا تھا سیاستدانوں اور اساتذہ کا آنٹیریہ حکومت سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر نظر سانی کا مطالبہ فورٹ کو صوبائی منصوبے کے بارے میں شدید تنقید کا سامنا ہے لبنان دھماکے میں جابہ حق ہونے والوں کی تعداد 157 تک پہنچ گئی حکومت کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ بانوے لاکھ ستاون ہزار چھے سو پچاس تک جہاں پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ سترہ ہزار چھے سو ستاسی ہو گئی ہیں ہیڈلائن سامنے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو چھے سٹھ تک جہاں پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانس سو اکسٹھ ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو چھے سٹھ تک جہاں پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ساٹھ ہزار ایک سو تین تیس ہو گئی ہے کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار آٹھ سو نو تک جا پہنچی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار سات سو تیراسی ہے البرٹا میں گیارہ ہزار دو سو چھانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو پانچ افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں تین ہزار آٹھ سو اکاسی افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو پچانوے ہے ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے پچاس سے زائد برانٹس کے ہینڈ سینٹیزر کو انسانی صحت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے مارکٹ سے واپس مغانے کا اعلان کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے پچاس سے زائد برانٹس کے ہینڈ سینٹیزر کو انسانی صحت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے مارکٹ سے اٹھانے کا اعلان کر دیا سینٹیزر میں انسانی صحت کے لیے خطرناک اجزہ شامل ہونے کا خشہ ظاہر کیا گیا ہے ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے ویب سائٹ پر اکاون ہینڈ سینٹیزر کی فیرز جاری کر دی گئی اور عوام سے بھی کہا گیا ہے کہ متواتر اس فیرز کا جائزہ لیتے رہا کریں محکمہ صحت کے مطابق شہری فیرز میں موجود کمپنیوں کے سینٹیزر کا استعمال فوری ترک کر دیں اور اگر آپ کو اپنی صحت سے متعلق خشات ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں محکمہ صحت کے مطابق ناقابل قبول اقسام کے سینٹیزر میں ایتھانال اور دگر جرسیم کشک کیمیکلز کو آنکھوں اور جل کے لیے مذر سمجھے جاتے ہیں انہیں کینیڈا میں سینٹیزر میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں اور ان کے موثر ہونے کے بھی شواہد نہیں ڈی نیچورنٹس ایسے اجزہ ہیں جو ایتھانال میں شامل کیے جاتے ہیں اور اسے انسانی صحت کے لیے مذر بناتے ہیں جس کے باعث کیر ارادی طور پر نگلنے کی سنگین نفصانات ہو سکتے ہیں بالخصوص یہ اجزہ بچوں کے لیے صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں محکمہ سہت کے مطابق ان اجزہ کے استعمال سے پیدا ہونے والے ممکنہ مسائل میں جلد آنکھوں پر خارج سانس لینے میں دشواری اور سردرد ہو سکتا ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کینیڈا کے ساتھ جن معاملات پر اتفاق رائے ہوا تھا اس سے ہماری قومی سلامتی کو لاحق خطرے کے مسئلے سے نمٹنے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹروڈو حکومت امریکی مسنوعات پر انتقامی محصولات آئیت کرنے کا وعدہ کر رہی ہے ٹرم انتظامیہ نے کینیڈا سے المونیم کی درامت پر دس فیصد ٹیرف درامدی ٹیکس بحال کر دیا ہے امریکی صدر ڈانر ٹرم نے اس حوالے سے اگزیکٹیف آرڈر جاری کرنے کا اعلان اوہائیو میں ایک انتخابی ریلی میں کیا امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کینیڈا کے ساتھ جن معاملات پر اتفاق رائے ہوا تھا اس سے ہماری قومی سلامتی کو لاحق خطرے کے مسائل سے نمٹنے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کینیڈا سے المونیم کی درامت پر دوبارہ دس فیصد ٹیکس آئیت کر دیا جائے جو سولہ اگز سے لاغو ہو جائے گا کینیڈا کی نائی وزیر آزم کرسٹیا فری لینڈ نے ایک تحریری بیان میں کہا امریکی نرکھوں کے جواب میں کینیڈا تیزی سے ڈالر کے بدلے ڈالر کی قیمدوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے انہوں نے قومی سلامتی کے خشات کا حوالہ دیتے ہوئے کینیڈا کے المونیم پر محصولات میں اضافے کے ٹرم کے فیصلے کو غیر ضروری اور ناقابل قبول قرار دے دیا امریکہ نے دو ہزار اٹھارہ میں کینیڈا سے سٹیل اور المونیم کی درامت پر ٹیکس لگایا تھا جسے گزشتہ سال دو طرفہ مذاقرات کے بعد ختم کر دیا گیا تھا تاہم اب دوبارہ امریکی صدر نے ٹیکس آئیت کرنے کا اعلان کر دیا ہے عالمی وبا اور معاشی بہران کے وقت کینیڈین اور امریکی کارکنوں کی پریشانی میں اضافہ ہوگا نئے نرخوں کی وجہ سے مینوفیکچررز اور سارفین کے لیے اقراجات بڑھ جائیں گے ازادانہ تجارت میں رکاوٹ آئے گی اور صوبائی اور ریاستی معیشت کو نقصان پہنچے گا چین میں ایک اور چینی کینیڈین شہری کو سزائے موت سنائی گئی ہے جس کے بعد کینیڈا اور چین کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین کی ایک مقامی عدالت نے چینی نسات کینیڈین شہری کو سزائے موت سنا دی دو چینی نسات کینیڈین شہریوں کے خلاف نشہ آور دوا کی تیاری کے الزام کے تحت کیس چل رہا تھا گوانگزو میونسپل انٹرمیڈیٹ کورٹ نے فیصلہ جاری کیا جس میں ایک ملزم کو سزائے موت جبکہ دوسرے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی چین کے مقامی عدالت سے سزائے موت پانے والے ملزمان کا کیس از خود دوبارہ جائزے کے لیے ملک کی عالی عدالت کو منتقل ہو جاتا ہے عدالت کی جانب سے زو وینگ اور وین گوانگزو وینگ کی سزا سے مطالق فیصلے میں ملزمان کے جرائم سے مطالق تفصیلات نہیں جاری کی گئی مقامی میڈیا کے مطابق زو اور وین نے نشہ آور دوہ کیٹا مائن کی تیاری کے لیے دوزار سولہ میں پہلے آلات اور دگر عزہ اکھٹے کیے اس کے بعد نشہ آور دوہ تیار کرنے کے بعد قوانگزو کے ہیزو دسٹرک میں واقع زو وینگ کے گھر میں چھپایا گیا بعد عزم پولیس نے کاروائی کے دوران زو کے گھر سے ایک سو بیس کلو گرام کیٹا مائن برامت کر کے ملزمان کو حراسپ میں لے لیا تھا واضح رہے کہ کینیڈا میں چین کی بڑی موائل کمپنی ہاؤوے کی چیف فائنینشل آفیسر کی گرفتاری کے بعد سے چین اور کینیڈا کے ماں بین تعلقات کشیدہ ہیں شوونگ کینیڈا کا تیسرا شہری ہے جسے چین میں سزائے موت سنائی گئی ہے چین کے اس اقدام کے بعد چین اور کینیڈا میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے سیاستدانوں اور اسادزہ نے آنٹیاری حکومت سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر نظر سانی کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سیاستدانوں اور اسادزہ نے آنٹیاری حکومت سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر نظر سانی کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ سوبے کے پریمیر ڈک فورٹ نے کلاس رومز کو دوبارہ کھولنے کی حکمت عملی کو مناسب قرار دیا ہے تاکہ طلبہ اور عملے کو کرونا وائرس وبائی امراض سے محفوظ رکھا جا سکے فورٹ کا کہنا ہے کہ اس سسلے میں کیے جانے والے اقدامات کافی ہیں رپورٹ کو صوبائی منصوبے کے بارے میں شدید تنقید کا سامنا ہے جو الیمنٹری سکول کے طلبہ کے لیے زیادہ کلاس سائز کی پابندی نہیں لگاتا مخالفین اس حکمت عملی کو نقابل تلافی اور غیر محفوظ قرار دیتے ہیں اس کے پہلوں کو نوٹ کرنا اور ان سائنسی مشوروں سے بھی متصادم ہے تاہم فورٹ کا کہنا ہے کہ وہ ان سب پر عمل کر رہے ہیں بورٹ این پی ڈی کی حضب اقتلاف کی رینما آنڈریہ ہوورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے میں مسٹر فورٹ سے ان کے والدین کی بات سننے کی درخواست کرتی ہوں جو پریشان ہے ماہرین کی بات سنیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکنین اقدامات کیے جائیں وقت ختم ہو چکا ہے لیکن زیادہ دیر نہیں گزری ہے ہمیں ستمبر میں چھوٹی اور محفوظ کلاسوں کی ضرورت ہے لبنان دھماکے میں جانبہک ہونے والوں کی تعداد ایک سو ستاون تک پہنچ گئی جبکہ پانچ ہزار افراد زخمی ہیں بیروت میں ملبے میں دبے افراد کی تلاش جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لبنان دھماکے میں جانبہک ہونے والوں کی تعداد ایک سو ستاون تک پہنچ گئی جبکہ پانچ ہزار افراد زخمی ہیں بیروت میں ملبے میں دبے افراد کی تلاش جاری ہے فرانسیسی صدر نے لبنان پہنچ کر حاسے کی جگہ کا دورہ کیا مرنے والوں میں چار بنگلہ دیشی شہری بھی شامل ہیں جبکہ فرانس اور امریکہ کا بھی ایک ایک شہری خلاق ہوا ہے لبنان بھر میں شہریوں میں حکومت کے خلاف غصے میں اضافہ ہو گیا ہے زیمہ داروں کو کٹھہرے میں لانے کا مطالبہ بھی شدت اکتیار کر گیا ہے لبنان کی حکومت نے دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے جسے چار روز میں رپورٹ جمع کروانے کا کہا گیا ہے فرانسیسی صدر لبنان کے دورے پر بیروت پہنچے جہاں انہوں نے حاسے کی جگہ کا دورہ بھی کیا بیروت دھماکوں پر لبنانی عوام نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت پر کوتہ ہی برتنے کا الزام لگایا ہے احتجاج میں شریک مزاہرین نے شہر کے مرکزی علاقے میں جلاو گھراو کیا اور سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ بھی کیا مزاہرین کو متشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیز کی شیلنگ کی دھماکوں پر اردن میں لبنان کے سفریر مروان حمادے نے استیفہ دے دیا دوسری جانب یورپی یونین نے بیروت کے لیے 33 میلین یورو کی ہنگامی امداد جاری کر دی روس کی جانب سے امدادی سامان اور میڈیکل ٹیم بیروت پہنچ گئی ہے جبکہ اٹلی نے دھماکے کی تحقیقات کروانے کے لیے کیمیکل ایکسپرٹس لبنان بھیج دیئے ہیں ادھر ترکی کی ریسکیو ٹیم بھی امدادی سامان لے کر پہنچ چکی ہے عراق نے لبنان کو خامتل بطور امداد بھیجنے کا اعلان کیا ہے کرونا وائرس کی موزی بابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی بابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ بانوے لاکھ ستاون ہزار چھے سو پچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ سترہ ہزار چھے سو ستاسی ہو گئی ہیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں ملک میں کرونا کیسز اور امباد میں اب تک ایک لاکھ باست ہزار آٹھ سو پانچ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پچاس لاکھ بتیس ہزار پانچ سو سیتالیس ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل دوسری نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس اٹھانوے ہزار چھے سو چھوالیس زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد انتیس لاکھ سترہ ہزار پانچ سو باسر تک جا پہنچی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے زافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسری نمبر پر پہنچا ہوا ہے جہاں کرونا سے ایک تالیس ہزار سات سو ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بیس لاکھ تین ہزار ایک ہو گئی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات چودہ ہزار سات سو پچیس ہو گئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ ستتر ہزار ایک سو پیتیس ہو چکی ہے ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات نو ہزار چھے سو چار ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز پانچ لاکھ 38 ہزار ایک سو چوراسی رپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات تین ہزار پچپن رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ چوراسی ہزار دو سو چھبیس تک جا پہنچی ہے تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے